اڈوبی ایلیسٹر ٹول کو یوز کرتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کو ٹیئر کے جو سٹیپس ہوتی ہیں اس شیپ میں کس طرح سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اور اس کو ہم نے سٹیپس میں کنورٹ کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پوسیبل ہو سکتا ہے تو یہاں میں میں نے آلریڈی ورک بورٹ لیا ہوا ہے تو ورک بورٹ کے اوپر مجھے یہاں پہ سب سے پہلے بیس کرنی پڑے گی یعنی ایک ریکٹینگل میں لے لوں گا جس کا کلر جو ہے بلاک ہوگا فیل کلر اور سٹرک جو ہے وہ میں نن کر دوں گا اور یہاں پہ ایک میں ریکٹینگل ڈراؤ کر لوں گا ٹھیک ہے ریکٹینگل ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو میں لک کر لوں گا تاکہ مجھے یہ ڈسٹرپ نہ کرے ایک لیئر لوں گا اور یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کر لوں گا جو ٹیکسٹ کا کلر ہوگا وہ میں ہاں فیل عال کو میں وائٹ ہی رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ٹیکسٹ ایڈ کروں گا فر ایکزمپل میں اے آئی کا کلر چینی نہیں ہوا اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اور سیلیکشن ٹول لے کے شپٹ پریس کر کے اس کا جو سائز ہے وہ میں انکریز کر لوں گا اب یہاں پہ میں اس کا جو فانٹ ہے وہ میں چین کر لوں گا اب میں کیا کروں گا اس کی میں آٹلائن کرنے کے اوپر رائٹ کلک کروں گا اور create outline کے اوپر click کرلوں گا create outline کے اوپر click کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ اس کو cut کرنا ہے یہاں سے اور ایک یہاں سے یہاں سے میں line لے کے shift press کر کے اس کو میں یہاں پہ draw کرلوں گا ٹھیک ہے line کو اور ایک line جو ہے وہ میں یہاں پہ draw کرلوں گا line کا color جو ہے وہ میں white کر لیتا ہوں ویسے color کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی visibility کے لیے اس کو میں white کر دیتا ہوں دونوں line کا جو color ہے وہ میں white کر دیتا ہوں تاکہ اس کا display ہم اس کو دیکھ سکیں اب اس کو اس text کو اور line کو select کرنے کے بعد یہاں سے میں window میں جاؤں گا window میں جانے کے بعد یہاں پہ pathfinder ہے اس کے اوپر click کروں گا تو ایک یہ والی window آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں یہ جو نیچے ہے divide اس کے اوپر میں click کر دوں گا کلک کرنے کے بعد divide ہو چکا ہے یعنی اگر میں اس کو direct selection tool کے through اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے plug ہو چکے ہیں ٹھیک ہے control a کر کے اس کو select کروں گا right click کروں گا اور اس کو میں ungroup کر دوں گا ٹھیک ہے ungroup کرنے کے بعد میں اس کو select کروں گا اور اس کو select کروں گا اور Vault going یا اس کے اوپر right click کروں گا اور یہاں سے اس کا group create کروں گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر click کروں گا اور اس کے اوپر Tory کروں گا right click کروں گا اور اس کا بھی ایک despair group create کر لوں گا اب اس کا بھی join group create کر لوں گا دونوں کو سیلٹ کروں گا کیبورڈ سے کنٹرول ج پریس کر کے گروپ کریٹ کر لوں گا اب اس فرسٹ والے کو فرسٹ گروپ کو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تین گروپس کریٹ ہو چکے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تھری گروپس ہیں ٹھیک ہے اب پہلے والے کو میں سیلٹ کروں گا سیلٹ کرنے کے بعد اس کو سیلٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ جو دو گروپ ہیں ان دونوں کو میں سیلٹ کروں گا سیلٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ effect میں جاؤں گا 3D میں جاؤں گا rotate کے اوپر میں click کر دوں گا rotate کے اوپر click کرنے کے بعد میں یہاں سے isometric left کے اوپر click کروں گا click کرنے کے بعد میں یہاں سے ok کر دوں گا اب میں کیا کروں گا ان دونوں کو میں select کروں گا ان کو deal select کروں گا اس کو select کروں گا یعنی یہ والا جو group ہے اس کو select کر دوں گا اور دوبارہ سے میں effect میں جاؤں گا 3D میں جاؤں گا اور روٹیٹ کے اوپر کلک کر دوں گا اور یہاں سے جو پوزیشن ہے اس کی میں چین کر کے آئیسومیٹرکٹ ٹاپ کے اوپر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد اب اس کو میں الائن کر دوں گا کی بورڈ سے کر لوں گا یا ماؤس سے ہی ڈریک کر کے اس کو میں یہاں پر ایڈجیسٹ کر لوں گا اچھا ایک اور چیز ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو میں ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا اب اس کو اٹھا ہوں گا اس کو میں یہاں پہ لے آنگا ٹھیک ہے اب اس کا جو کلر ہے وہ میں چین کر لیتا ہوں کلر تو چین کیا نہیں ہے اس وقت ابھی میں کر دیتا ہوں اس کو میں یہ والا کلر کر لیتا ہوں اس کوڑ کو کپی کر لیتا ہوں اور یہی والا کلر یہ جو پرسٹ والا گروپ ہے اس پہ میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہے سینٹر والا جو گروپ ہے اس کا کلر جو ہے تو میں تھوڑا ڈارک کر دیتا ہوں تو اب اس کو میں ہنڈر پرسنٹ پر لے کر جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے اس طرح تھا اور اب اس کو میں نے لائٹی ائر سٹیپ میں یہ سارا ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں